گاؤں میں مشہور تھا کہ افضل کی گھوڑی علاقے کی تمام گھوڑیوں سے تیز بھاگتی ہیں شیر سنگھ کے پاس معمولی گھوڑی تھی ایک دن شیر سنگھ اپنے بھائیوں اور باپ کے ساتھ کھیت میں چارہ کٹ رہا تھا کہ افضل اپنی گھوڑی بھگاتا ہوا قریب سے گزرا شیر سنگھ اپنا کام چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور کچھ دیر گھوڑی کی طرف دیکھتا رہا اس کے بھائی بھی کام چھوڑ کر کھڑے ہو گئے شیر سنگھ کے باپ اندر سنگھ نے کہا کیا دیکھتے ہو شیر سنگھ تم نے گھوڑی کبھی نہیں دیکھی شیر سنگھ نے کہا باپو یہ گھوڑی بڑی اچھی ہے اندر سنگھ نے کہا افضل کو اس گھوڑی پر بڑا گھمند ہے اس نے تمہیں دکھانے کے لیے گھوڑی کو تیز کیا تھا شیر سنگھ نے کہا باپو ایک دن میں اپنے گھوڑے پر شیر کی طرف جا رہا تھا افضل میرے پاس سے گھوڑی کو سر پٹ دوڑاتا ہوا گزر گیا وہ میری طرف مڑ مڑ کر دیکھتا اور ہستا تھا اندر سنگھ درانتی زمین پر پھینک کر کھڑا ہو گیا اور پھر اپنی چادر اٹھا کر کندھے پر رکھتے ہوئے بولا شیر سنگھ افضل کا بھائی اگر تحصیل دار ہو گیا ہے تو پھر کیا ہوا میں تمہیں ایسی دس گھوڑیاں خرید کر دے سکتا ہوں میں آج ہی رقم کا بندوبست کرتا ہوں چوتھے دن اندر سنگھ اپنے بیٹے کے لیے ایک نئی گھوڑی خرید کر لے آیا گاؤں میں پہلے ہی مشہور تھا کہ اندر سنگھ نئی گھوڑی خریدنے کے لیے گیا ہے اور اس کا بیٹا اسے افضل کی گھوڑی کے ساتھ بھگائے گا چنانچہ گاؤں سے باہر کھیتوں میں ان دو گھوڑیوں کا مقابلہ ہوا شیر سنگھ کا باب اور اس کے بھائی بڑی امیدوں کے ساتھ مقابلہ دیکھنے کے لیے آئے تھے گاؤں کے جہاں دیدہ لوگوں اور خاص کر چودھری رمضان نے شیر سنگھ کو یقین دلایا تھا کہ تمہاری گھوڑی عربی نسل کی ہے اور مقابلے میں افضل کی گھوڑی سے آگے نکل جائے گی لیکن جب دور شروع ہوئی تو شیر سنگھ کی گھوڑی نے لوگوں کا شور غوغہ سن کر آگے بڑھنے کی بجائے الٹے پاؤں پیچھے چلنا شروع کر دیا شیر سنگھ نے اسے چھڑی ماری تو وہ سویخ پا ہو گئی لوگ قہ قہ لگا رہے تھے شیر سنگھ نے اور دو تین چھڑیاں رسید کی اور گھوڑی نے پچھلی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھا کر ہوائی دولتیاں چلانی شروع کر دی اتنی دیر میں افضل کوئی آدھ ویل کا چکر لگا کر واپس آ چکا تھا اس نے کہا بات یہ ہے لوگوں کا شور سن کر شیر سنگھ کی گھوڑی گھبرا گئی ہے چودری رمضان اپنا حقہ اٹھائے آگے بڑھا اور بولا افضل ٹھیک کہتا ہے تم لوگ شور مچاتے ہو ورنہ یہ گھوڑی خالص عربی نسل کی ہے شیر سنگھ ذرا اسے تھپکی دے کر ٹھنڈا کرو افضل تم بھی اپنی گھوڑی کو دم لینے دو پھر مقابلہ ہوگا افضل اپنی گھوڑی سے اتر کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور چودری رمضان اسی طرح حقہ ہاتھ میں لیے شیر سنگھ کو ہدایت دے رہا تھا وہ کہہ رہا تھا دیکھو شیر سنگھ بگاتے وقت اس کی باغ دھیلی چھوڑ دینا چھڑی اس وقت تک نہ مارنا جب تک یہ بھاگنا نہ شروع کر دے اب اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرتے رہو عربی نسل کے جانور میں غصہ زیادہ ہوتا ہے اور ایک چھوٹا سا چمتا جو لوہے کی باریک زنجیر کے ساتھ چلم سے بدھے ہوئے تھے آپس میں ٹکرا کر کوئی ایسی آواز پیدا کر رہے تھے جو شاید اس ناتجربہ کار جانور کے لیے بار گوشت ثابت ہو رہی تھی جو ہی چودری رمضان نے گھوڑی کی پشت کی طرف ہاتھ بڑھایا گھوڑی نے پچھلی ٹانگیں اٹھا کر چلم کے ڈھکنے اور چمتے کی آواز کا خیرمگدم کیا چودری رمضان بال بال بچ گیا لیکن حقہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر چند قدم دور جا پڑا چودری رمضان انتہائی بدحواسی کی حالت میں لوگوں کے قیقے سن رہا تھا افضل کے بڑے بھائی اسماعیل نے ہستے ہوئے آگے بڑھ کر کہا کیوں چودری رمضان گھوڑی عربی ہے نا شیر سنگھ کے باپ کی قوت برداشت جواب دے چکی تھی اس نے غصے سے کامتے ہوئے بھاگ کر یکے بعد دیگرے دو تین لاتھیاں گھوڑی کی ٹانگوں پر رسید کر دیں اور گھوڑی اچھلنے کودنے اور سیخ پا ہونے کے بعد ایک طرف بھاگ نکلی افضل جلدی سے اپنی گھوڑی پر سوار ہو کر اس کے پیچھے ہو لیا لیکن کوئی تین سو گز بھاگنے کے بعد شیر سنگھ کی گھوڑی اچانک کھڑی ہو گئی اور جب افضل کی گھوڑی قریب پہنچی تو اس نے اس کی طرف دولتیاں اٹھا لی افضل نے اپنی گھوڑی کو ایک طرف ہٹا لیا لیکن شیر سنگھ کی گھوڑی اندھا دھند فضا میں دولتیاں چلاتی رہی اندر سنگھ پھر غضبناک ہو کر آگے بڑھا لیکن اسماعیل نے بھاگ کر اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا چچا جانے دو تمہاری گھوڑی الھڑ ہے افضل اسے ٹھیک کر دے گا اندر سنگھ نے جھٹکے کے ساتھ اپنا زور چھوڑاتے ہوئے کہا اگر افضل گھوڑے کی سواری جانتا ہے تو میرے بیٹے نے گھدے پر سواری نہیں کی میں اسے دوسری گھوڑی لا کر دوں گا پھر دیکھوں گا شیر سنگھ سے کون جیتا ہے اسماعیل نے کہا لیکن عربی گھوڑا نہ لے کر آنا چاچا اندر سنگھ نے اگلے دن اپنا ایک کھیت گروی رکھا اور اس گھوڑی کو بیچنے اور نئے گھوڑی کو خریدنے کے لیے روانہ ہو گیا پندرہ دن کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے نیچے بادامی رنگ کا ایک خوبصورت گھوڑا تھا جس کے ایوز اس نے اپنی گھوڑی اور تین سو روپے نقد دیئے تھے گاؤں میں پہنچتے ہی اس نے چودری رمضان کو چودری رحمت علی کے پاس یہ پیغام دے کر بھیج دیا کہ چار دن کے بعد دوڑ ہوگی اگر حمد ہے تو اپنی گھوڑی شرط لگا کر دوڑاؤ چوتھے دن آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے گھوڑ دوڑ دیکھنے کے لیے اس گاؤں کے علاوہ دوسرے دیہات کے بہت سے لوگ بھی جمع ہو چکے تھے دوڑ شروع ہونے سے پہلے اندر سنگھ نے کہا چودری رحمت علی خالی گھوڑے دوڑانے سے کیا فائدہ کوئی شرط لگاؤ رحمت علی نے جواب دیا اب ہم دونوں کے بال سفید ہو گئے ہیں اندر سنگھ شرط لگانا عقل کی بات نہیں بس چودری گھبرا گئے اسماعیل نے کہا اگر شرط کا شوق ہے تو شیر سنگھ سے کہو افضل کے ساتھ شرط باندھ لے اندر سنگھ نے کہا شیر سنگھ لگاؤ افضل کے ساتھ پگڑی پگڑی کے شرط افضل نے کہا تم گھاٹے میں رہو گے میں شیر سنگھ کی پگڑی کے عوض اپنی گھوڑی کے شرط لگاتا ہوں اندر سنگھ نے کہا اگر ہار گئے تو افضل نے کہا اگر ہار گیا تو گھوڑی تمہاری اندر سنگھ نے کہا اپنے باپ سے پوچھ لو رحمت علی نے کہا مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے یہ گھوڑی افضل کی ہے اسے اس کے بھائی نے لے کر دی ہے ہار جائے گا تو اور لے دے گا گھوڑ دوڑ شروع ہی سواروں نے ایک میل کے فاصلے پر پیپل کے درخت کے اوپر سے چکر کاٹ کر آنا تھا دوسری طرف گاؤں کے چند عمر رسیدہ آدمی پہلے ہی پہنچ چکے تھے درخت تک پہنچنے میں شیر سنگھ کا گھوڑا آگے رہا لیکن واپسی پر افضل سے آ ملا چودری رمضان پہلے کی طرح اب بھی یہ پیشگوئی کر چکا تھا کہ شیر سنگھ کا گھوڑا جیتے گا ہری سنگھ لوہار اور کاکو عیسائی نے بھی اپنی اپنی پگڑی کی شرط لگائی تھی کاکو عیسائی نے دعویٰ کیا تھا کہ افضل کی گھوڑی جیتے گی اور ہری سنگھ لوہار نے دعویٰ کیا تھا کہ شیر سنگھ کا گھوڑا جیتے گا درخت کی طرف جاتے ہوئے جب شیر سنگھ کا گھوڑا آگے نکل گیا تو ہری سنگھ لوہار چلایا اوہ کاکو کے بچے لاؤ پگڑی کاکو نے چپکے سے اپنی پگڑی اتار کر اس کے ہاتھ میں دے دی لیکن جب واپسی پر دونوں برابر ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد افضل کی گھوڑی آگے نکلنے لگی تو کاکو نے کہا اوہ ہری سنگھ جلدی کر اپنی پگڑی اتار ہری سنگھ نے کہا ارے ابھی وہ پانچ چھے کھیت دور ہیں شیر سنگھ ضرور آگے نکلے گا تو نے تو دوڑ ختم ہونے کا انتظار کرنے سے پہلے میری پگڑی اتروالی تھی اب اتار اپنی پگڑی ورنہ میں خود اتار لوں گا کاکو نے ہری سنگھ کے جواب کا انتظار نہ کیا اس نے ایک ہاتھ سے اپنی پگڑی چھیندتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے ہری سنگھ کی پگڑی اتار لی ایسے معاملات میں ہری سنگھ کو کاکو کی جسمانی طاقت کا لحاظ کرنا پڑتا تھا دور ختم کرنے سے پہلے افضل شیر سنگھ سے ایک کھیت آگے نکل چکا تھا اندر سنگھ غصے اور ندامت کی حالت میں اٹھ کر گھر کی طرف چل دیا شیر سنگھ کا چہرہ اترا ہوا تھا اس نے افضل کے قریب پہنچ کر اپنا گھوڑا روکا اور اپنی پگڑی اتارنے کے لیے سر کی طرف ہاتھ بڑھایا لیکن افضل نے کہا شیر سنگھ اپنی پگڑی اپنے سر پر رہنے دو کسی کی پگڑی اتروانا بہادروں کا کام نہیں چودری رحمت علی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے بیٹا اپنی پگڑی نہ اتارو تمہارے باپ نے مدبور کیا تھا ورنہ شرط لگانا اقل مندوں کا کام نہیں لیکن شیر سنگھ نے اپنی پگڑی اتار کر افضل کی طرف پھینک دی اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی اسماعیل نے آگے بڑھ کر چودری رمضان کی چلم اتاری اور اسے اتمنان سے زمین پر رکھ کر لاتھی اٹھاتے ہوئے کہا چودری رمضان میں نے اپنے دل میں ایک شرط لگائی تھی اور وہ یہ کہ اگر شیر سنگھ کا گھوڑا آگے نکل گیا تو میں تمہارا حقہ توڑ ڈالوں گا اور اگر ہماری گھوڑی آگے نکل گئی تو صرف تمہارے حقے کی چلم توڑ دوں گا خدا کا شکر کرو کہ تم بڑے نقصانتے بچ گئے ہو رمضان چلایا ارے ارے ایسا نہ کرنا میں کل ہی لائے تھا اس نے آگے بڑھ کر چلم چھیننے کی کوشش کی لیکن اسماعیل کی لاتھی اپنا کام کر چکی تھی ہری سنگھ لوہار کے لیے اس گھڑ دوڑ کا نتیجہ کچھ کم پریشانی کا باعث نہیں تھا کھاکو عیسائی اپنے سر پر اس کی پگڑی باندھ کر لوگوں کو دکھا رہا تھا مردوں کی تو خیر اور بات تھی لیکن تھوڑی دیر میں یہ معاملہ گاؤں کی عورتوں تک پہنچنے والا تھا ہری سنگھ کو اس بات میں ذرہ بھر شبہ نہ تھا کہ کھاکو لڑکوں کا جلوس اپنے پیچھے لگا کر سارے گاؤں میں پھرے گا وہ اپنی زندگی کے اس دن کو بہت منحوس سمجھتا تھا جب اس نے کھاکو کے ساتھ مزاق شروع کیا تھا کھاکو نے اسے بار ہاں نیچا دکھایا تھا ایک دفعہ اس نے تنگ آ کر اپنے کتے کا نام کھاکو رکھ دیا جب کھاکو اس کی بھٹی کے سامنے سے گزرتا تو وہ اپنے کتے کو آواز دیتا کھاکو ہری سنگھ کے باپ کا نام سنتو تھا اور کھاکو نے ایک بھینسہ پال رکھا تھا اس نے چند دن کے غور کے بعد اس بھینسے کا نام سنتو رکھ دیا جب کبھی ہری سنگھ اس کے پاس سے گزرتا تو وہ فوراں اٹھ کر اپنے بھینسے کو ڈنڈے مارتے ہوئے کہتا اور وہ سنتو کو ایسی گالیاں دیتا جو ہری سنگھ کے لئے ناقابل برداشت ہوتی ہری سنگھ نے اس کے گھر کے قریب سے گزرنا ترک کر دیا لیکن کھاکو اس کا پیچھا چھوڑنے کے لئے تیار نہ تھا وہ دن میں ایک آدھ بار کسی نہ کسی بھانے اپنے بھینسے کا رسہ پکڑ کر اس کی بھٹی کے سامنے سے گزرتا اور اسے سنتو کے نام سے نئی نئی گالیاں دیتا گاؤں کے لڑکے اس کے گرد جمع ہو کر پوچھتے کھاکو سنتو کو آج کہاں لے جا رہے ہو اور وہ جواب دیتا بچڑ خانے لے کر جا رہا ہوں ہری سنگھ دانت پیس کر رہ جاتا بلاخر ہری سنگھ نے کتے کو گھر سے نکال دیا اور کھاکو نے اپنے بھینسے کا نام تبدیل کر لیا